نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے انتہائی واجب الاحترام بھائی و دوست و بزرگو جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ قربانی کے دن قریب ہیں اور ہر مسلمان صاحب نساب کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ ضرور بھی ضرور قربانی کرے سنت ابراہیم کو زندہ کر کے اپنے اللہ اور رب العزت کی رضا اور قرب کو حاصل کرے جہاں پہ انفرادی قربانیاں ہوتی ہیں وہیں پر اجتماعی قربانیاں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں اور بعض زگاہ پر تو اجتماعی قربانی زیادہ ہوتی ہے اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس میں چونکہ سہولت ہوتی ہے سارے لوگ مل کے اس کو زبا کر لیتے ہیں اور اسی طرح پھر اس جانور کو جلدی بنا بھی لیتے ہیں یا کساب کی عجرت دے کر اسے بنوا لیتے ہیں یا پھر اجتماعی قربانی اس لیے بھی لوگ کرتے ہیں زیادہ کہ انفرادی قربانی کے لیے انہیں بکرہ خریدنا پڑتا ہے اور اس کے قیمت زیادہ ہوتی ہے ہر مسلمان اس کے طاقت نہیں رکھتا وہ یہ بھی چاہتا ہے میں قربانی بھی کروں تو اس لیے وہ اجتماعی قربانی کے طرف رخ کرتا ہے اور اپنے رجحان اس طرف زیادہ رکھتا ہے اجتماعی قربانی جو کہ اسے بکرے سے سستی مل جاتی ہے اس لیے وہ قربانی بھی کر لیتا ہے ایک اپنا فریضہ بھی ادا کر لیتا ہے اور اپنا جو ہے کہ مالی حیثیت سے بھی وہ اسے آسانی ہوتی ہے تو میرے دوستو اجتماعی قربانی کے کچھ مسائل ہیں کچھ ضروری باتیں ہیں انہیں آج ہم نے سمجھنا ہے سب سے پہلے اجتماعی قربانی والے جو شرعہ کا ہیں وہ اکھٹے ہو جائے جمع ہو جائے اور بہتر یہ ہے کہ وہ جانور خریدنے سے پہلے اپنی اماؤنٹ کو اپنے رقم کو جمع کر لیں پھر اس سے وہ جانور خریدیں اسی سے پھر وہ اس کے چارے کی اجلت اور چارہ وغیرہ خریدنا اور کساب کی اجلت ساری چیزیں اسی میں سے وہ استعمال کریں پھر اگر پیسے بچ جائیں تو واپس لوٹا دی جائیں سارے ساتھیوں کو یہ بہتر ہے ورنہ اگر کوئی ساتھی پہلے سے اکیلہ بھی خرید لیں پھر اس میں وہ حصے تقسیم کر دیں بارہ بارہ ہزار آرہ دست ہزار یا بیس بیس ہزار یا پچیس پچیس ہزار یہ بھی درست ہے پہلی بات تو ہے کہ پہلے پیسے تقسیم کرنے جائیں سب مل کر پیسے جمع کر کے اس جانور کو دیکھیں پسند کریں اور پھر اسے جہاں پہ رکھنا ہے وہ جگہ مجتعین کر لیں ایک یہ بات دوسری ہے کہ سارے شرکا کو جمع کر کے سارے شرکا یہ کہیں بھائیو سب سے پہلے اپنی نیت کو خالص اللہ کے رضا کے لئے کر لیں کیونکہ بخاری شریف کی روایت ہے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے یعنی جیسے کسی کے نیت ہوگی ویسے اس کا عمل ہوگا اسی کے باقدر اس کو عجر ملے گا اور ثواب ملے گا اگر نیت یہ ہوئی کہ میں گوشت کھاؤں گا گوشت مجھے ملے گا بہت دن ہوگے گوشت نہیں کھا یا میرے بچے گوشت کھا لیں گے تو ظاہر سے بات یہ نیت گوشت کی ہو جائے گی اس میں پھر اس کو ثواب کا کوئی عمل دخل نہیں ہے ہاں وہ اللہ کے رضا کے لئے نیت کر لیں گوشت وہ کھائے گا لیکن اللہ رب العزت کی قرب کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کی وجہ سے وہ قربانی کرے ایک تو یہ بات دوسری بات ہے کہ وہ اپنے شرقہ میں دیکھ لے کہ کیا میرے شرقہ میں سارے کے سارے صحیح العقیدہ ہیں مسلمان ہیں کوئی رافضی تو نہیں ہے کوئی ایسا تو نہیں ہے جو انبیاء کا دشمن ہو یا صحابہ اکرام کا دشمن ہو یا اولیاء اکرام کا دشمن ہو یا آئیم اکرام پر جو ہے نتبرہ بازی کرنے والا ہو یہ بھی دیکھ لے صحیح العقیدہ کا ہونا بہت مواحد و توحید والا ہو بداتی نہ ہو اور مشرق بھی نہ ہو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک بھی نہ کرے اگر عقیدہ صحیح نہ ہوا تو پھر بھی قربانی کے قبول ہونے میں یہ معنی ہے اور اس میں سب کی قربانی خراب ہو سکتی ہے تیسری بات یہ ہے کہ جو شرقہ شریک ہوئے ہیں اس ایک جانور میں وہ سب دیکھ لیں کہ کیا ہم میں سے سب کی آمدنی جو ہے پیسہ ہے کیا وہ حلال ہے کوئی ایسا ساتھی تو نہیں ہے جس کی آمدنی جس کے پیسے حرام کمائی سے آ رہے ہو وہ رشوت کا لیتا ہو یا وہ سعودی کاروار کا لیندین کرتا ہو یا وہ بینک ملازم ہو ایسا تو نہیں ہے یا وہ حجام ہو اور اکثر حجام جو ہے گداری شیو کرتے ہیں اور اس طرح کی کمائیوں میں وہ ملوث ہوتے ہیں تو اس طرح وہ دیکھ لیں کہ ہم میں سے ہر شریک کے پیسے حلال ہو پہلی بات ہے کہ سب سے کہے بھائیو نیت کو درست کر لیں عقیدہ ٹھیک ہو تیسری بات کے سارے ساتھیوں کو یہ جمع کر کے کہا جائے کہ بھائیو اپنا حلال پیسہ اس میں لگائیں اگر حرام کے ایک روپیہ بھی ہوا تو سب کی قربانی خراب ہو جائے گی کیونکہ جانور جو ایک ہے تو اس لیے یہ بھی دیکھ لیا جائے کہ اس کی آمدنی حرام تو نہیں ہے سب کی قربانی خراب ہو سکتی ہے اور چوتھی بات میرے دوستو یہ ہے یہ بھی بڑی اہم بات یہ سمجھنے والی بات ہے کہ سب کے حصے برابر ہوں کیا مطلب مثال کے طور پر ایک جانور خریدہ ہے پینسٹھ ہزار روپے گا اور اس پر اوپر جو خرچہ ہوگا عید تک اور اس کے قصاد کو جو عجرت وہ ملا کر پانچ ہزار ہوتی ہے تو ستر ہزار کا ہو گیا یہ اب سارے جو شرکاہ ہیں ساتھ ہیں ان پر دس دس ہزار روپے آئیں گے تو کسی بھی ساتھی کے دس ہزار سے کم روپے نہ ہو یعنی ایسا نہ ہو ایک ساتھی نو ہزار دے رہا ہے دوسرا کہتا ہے یار میں گیارہ ہزار دے دیتا ہوں چلو اتنا گوشت میں زیادہ لے لوں گا یا ایسے ہوتا ہے کہ چھ ساتھی مکمل ہیں ساتھ ویسا جو ساتھی ہے وہ اکیال نہیں اس کے دو بھائی مل کر ایک قربانی کر رہے ہیں کسی بھی ساتھی کا ایک حصے سے کم قیمت ہوئی تو اس وقت بھی اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی سب کی جائز نہیں ہوگی بلکہ سب کی قربانی خراب ہو جائیں گی ہاں ایسا کر سکتے ہیں اس میں ایک صورت ہے کہ دو بھائی مل کر ایک کو تملی کر دے ایک کو پیسو کا مالک بنا دے ایک کی طرف سے قربانی ہو جائے سواب اس کو بھی مل جائے گئے انشاءاللہ ایسا نہ ہو کہ کسی کی قیمت کم نہ ہو حصے سے اگر کسی بھی بھائی کی کسی بھی ساتھی اور شریک کی اپنے حصے سے کم قیمت ہوئی تو ان سب کی قربانی جائز نہیں ہوگی اس میں اکثر لوگ سستی کرتے ہیں ایک جانور ساتھ ہیں اس میں شریک ہے تو نو بند قربانی کر رہے ہیں اس میں اس میں آٹھ بند قربانی کر رہے ہیں بعض دفعہ وہ شرقاء کو بھی نہیں بتاتے وہ یہ نہیں بتاتے کہ ہم اس میں دو شریک ہیں بلکہ وہ سمجھتے ہیں ہمیں ساتھ شریک ہے اس نے پیسے کسی اور سے بھی لیے ہوتے ہیں تو ان باتوں کا خیال کر لیا جائے یہ بہت ضروری باتیں تھی جو عرض کرنی تھی یہ اب کیوں کہ آپ قربانی کے دن قریب ہیں اور لوگ شراکت داری کر رہے ہیں قربانی کے جانور خرید رہے ہیں تو اللہ رب العزت سے دعای اللہ قربانی کے مثال کو سمجھ کر پھر ان پر عمل کر کے قربانی کرنے کی طرف نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين